ترون اپنے ساماجک ویجیان کے پروجیکٹ کے لیے ایک گاؤں میں گیا ہے گاؤں شہر سے ایک دم الگ ہے گاؤں بہت ہرا بھرا ہے جبکہ شہر میں ہریالی مشکل سے ملتی ہے گاؤں کی ہوا میں تاز کی ہے پردو شم کا نام و نشان نہیں ہے ترون کے لیے یہاں ایک دم نیا انبھاو ہے اسے تو شہر میں دھوان اور زہریلی کیسے گھٹکنے کی عادت ہے ترون کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ کیا یہ اندر پیڑوں کے قارن ہے اس پارٹ میں ہم وستار سے جنگلوں کی بات کریں گے ادش اس پارٹ کے اند میں آپ نمڈ کرنے میں سکشم ہو جائیں گے جنگلوں کی پریبھاشہ بتانا جنگلوں کی سنلچنہ بتانا جنگل سے ملنے والی چیزوں کی سوچی بنانا خات دیش رنکھلا کی پریبھاشہ بتانا خات دیش رنکھلا کے انگوں کی سوچی بنانا انسانوں کے لیے جنگلوں کا مہتو بتانا جنگل پریچائے گھنے پیڑوں والے دھرتی کے وشالکشتر جنگل کہلاتے ہیں پریچوی کے کل بھوکشتر کا لگ بھگ تیس پرتیشت جنگلوں سے ٹھکا ہوا ہے انہیں ون بھی کہتے ہیں جنگل میں بڑے بڑے پیڑ ہی نہیں چھوٹے چھوٹے پودھے اور جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں جنگلوں میں ترہ ترہ کے پیڑ پودھے یعنی ونسپتی اور جیو جنتو پائے جاتے ہیں جیو جنتو اور ونسپتی کے علاوہ انیک آدھی واسی سمودائے بھی جنگلوں میں رہتے ہیں وہ اپنا بھوجن اور کپڑے جنگل سے ہی لیتے ہیں جنگل سے ملنے والی چیزوں سے ان کی آجی وکا چلتی ہے جنگلوں کی سندچنا پیڑوں اور جھاڑیوں کے اوپری حصے میں شاکھائیں اور پتیاں ہوتی ہیں اسے مکٹ یا چھتر کہتے ہیں اونچے پیڑوں کے چھتروں سے جنگل کی چھت بنتی ہے جنگل کی چھت چھتری کی طرح جنگل کو دھوپ سے بچاتی ہے جنگل کی زمین گرم اور ہاردر ہوتی ہے اس پر پتے، شاکھائیں، کیٹ پتنگیں، کائی اور پھپونڈ تتھا جیوانوں جیسے سوکش مجیو رہتے ہیں جو ہماری آنکھ کو دکھائی نہیں دیتے یہاں سوکش مجیو جیویک پدارت کو بکھٹت کر گہرے کالے رنگ کا پدارت ہیومس خاد بناتے ہیں یہاں خاد پودوں کو پوشٹک تتف دیتی ہے اور مٹی کو اپجاؤ بناتی ہے جنگل کی گئی پرتے دکھائی دیتی ہیں کیونکہ پیڑوں کی اونچائی الگ الگ ہوتی ہے سب سے اوپری پرت، اوور سٹوری کہلاتی ہے جھاڑیوں، جڑی بوٹھیوں اور کائی کی نچلی پرتوں سے انڈر سٹوری بنتی ہے جنگل اور اس سے ملنے والی چیزیں پیڑوں سے پیدا ہونے والے بیجوں کو پون، جل اور جیو جنتو ہر طرف پھیلا دیتے ہیں جنگل کی گرم اور آردر زمین بیجوں کے انکرن کے لیے اپیوکت ہے انکرد بیجوں سے انکر پھوٹتے ہیں جو پہلے پودھا اور پھر پیڑ بن جاتے ہیں جنگل ہمیں ایدھن اور فرنیچر کے لیے لکڑی، پشوں کے لیے چارہ اور شدیہ ونسپتی، کاغذ، بانس، ربر، گوند اور ترہ ترہ کی دوسری چیزیں دیتے ہیں کھا دے شرنکھلا ناشتے کا سمیہ ہے ریا پنیر کا ٹکڑا کھا رہی ہے اس نے سوچا کہ کیوں نہ پتہ لگایا جائے کہ اس پنیر کے ٹکڑے کی شروعات کہاں سے ہوئی پنیر دودھ سے بنتا ہے اور دودھ گائے سے ملتا ہے گائے ونسپتی یعنی پودھے کاتی ہے بیڑ پودھے سورج کی دھوک کی مدد سے اپنا بھوجن تیار کرتے ہیں اس طرح ریا خا دے شرنکھلا کی پہلی کڑی تک پہنچ گئی ہے خا دے شرنکھلا ایسا سلسلہ ہے جس میں اوڑ جا ایک جیو سے دوسرے جیو تک پہنچتی ہے خا دے شرنکھلا کے مکھے انگھ ہیں سورج، ونسپتی، جیو جنتو اور اپو مارچہ کیا مردہ خور سورج اوڑ جا کا پردھانس روت ہے ونسپتی اتپا تک ہے کیونکہ وہ دھوپ کی مدد سے اپنا بھوجن تیار کرتی ہے جیو جنتو یعنی پشو اپو بھوکتا ہے جیو جنتو، ونسپتی کھانے والے شاہ کا ہاری یا ماس کھانے والے ماسہ ہاری ہو سکتے ہیں کچھ جیو جنتو، سروہ ہاری یعنی ونسپتی اور دوسرے جیووں دونوں کو کھانے والے ہو سکتے ہیں اپو مارچک مردہ جیووں کو کھاتے ہیں آئیے خا دے شرنکھلا کا ایک آسان سا ادھارن لیتے ہیں ونسپتی دھوپ کی مدد سے اپنا بھوجن تیار کرتی ہے ونسپتی کو ہرن نے کھایا ہرن کو شیر نے کھایا شیر مر گیا تو گد اور ہائنا جیسے مردہ خور اس کا گوشت حضم کر گئے فپوند اور جیوانوں جیسے وکٹکوں نے بجے خجے مرد جیووں کا صفایہ کیا اور انہیں بکھڑت کر خات بنائی جس سے ونسپتی کو پوشن ملا اس طرح خات دے شرنکھلا کا چکر پورا ہو گیا جنگلوں میں ایسی انیک خات دے شرنکھلائیں پنپتی ہیں اور آپس میں جڑ کر خات دے جال بھن لیتی ہیں جنگل پرتوی کے حریت پھے پھڑے پہاڑوں پر گھنے جنگل ہوتے ہیں جنگل پرکاش سنشلیشن کی کریا سے وائیو منڈل میں آکسیجن اور کاربن ڈائی اوکسائٹ کے بیچ سنتلن رکھتے ہیں پرکاش سنشلیشن کی کریا سے ونسپتی اپنا بھوجن تیار کرتی ہے اس کریا میں پودھوں کی پتیاں سورج کے پرکاش کی مدد سے کاربن ڈائی اوکسائٹ اور جل سے بھوجن تیار کرتی ہیں انسان اور جیو جنتو کاربن ڈائی اوکسائٹ چھوڑتے ہیں ونسپتی مٹی سے جل سوکتی ہے پرکاش سنشلیشن سے شرکرا اور آکسیجن بنتی ہے شرکرا پیڑ پودھوں یعنی ونسپتی کے باقی حصوں میں چلی جاتی ہے آکسیجن ہوا میں چھوڑ دی جاتی ہے جس سے انسان اور جیو جنتو سانس لیتے ہیں اسی لیے جنگلوں کو پرثی کو پران وائیو دینے والے پھیپڑے کہتے ہیں جنگل اور جل چکر جنگلوں کی جل چکر میں مہدپون پھومی کا ہے وہ واشپی کرن کے ماتھیم سے اس میں یوگدان کرتے ہیں واشپی کرن ایسی کریا ہے جس سے پودھوں کی پتیوں اور دنوں سے پانی کی واشپ اڑ کر وائیو منڈل میں جاتی ہے پھر یہاں اٹھ کر ہوا کے سمپرک میں آتی ہے یہاں واشپ ٹھنڈی ستہ کو چھونے کے بعد سنگھنیت ہو جاتی ہے اور بادل بناتی ہے بادلوں میں جل کی بوندیں جب بہت ادھیک ہو جاتی ہیں تو بارش کے روپ میں دھرتی پر گرتی ہیں ورشہ کا جل ورشہ کا پانی جھرنوں ندیوں اور مہا ساگروں میں پہنچتا ہے جس سے جل چکر پورا ہو جاتا ہے جنگل مٹی کا کٹاو روکتے ہیں لینہ نے ایک اخبار میں ایک سرخی دیکھی جنگل نہ ہونے سے آئی اچانک پہاڑ اسے پڑھ کر وہ جنگل اور پہاڑ کے بیچ کا سمبند جاننے کے لیے وہ سکھ ہو گئی ہے پودھوں کی جڑیں نہ صرف انہیں مٹی میں جماتی ہیں بلکہ مٹی کو بھی باندھے رکھتی ہیں جنگل نشٹ ہونے پر مٹی کی اوپری پرت دھیلی ہو جاتی ہے جسے جل اور پون بہا لے جاتے ہیں اس کے کارن ریگستان پھیلتا جاتا ہے مٹی کی اوبجاؤ شکتی بھی کم ہو جاتی ہے مٹی کی اوپری پرت ہڑ جانے سے بارش کا پانی سوکنے کی مٹی کی قشمتہ کم ہو جاتی ہے اس کے پرینام سورو بان آتی ہے جنگل وایو اور دھونی پردوشن کم کرتے ہیں آدل ایک کلینک میں ہے وہاں آنکھوں میں کھجلی اور گلے میں خراج کی شکایت کر رہا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پردوشن کے لکشن ہیں آدل میں جو لکشن دکھائی دے رہے ہیں ان کا کارن وانوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھون اور زہریلی کیسے ہیں اگر جنگل نہ ہوتے تو استدھی اور بھی خراب ہوتی کیونکہ پیڑ کاربن ڈھائی آکسائیڈ سوک کر اور آکسیجن چھوڑ کر ہوا کو ساف کر دیتے ہیں جنگل شہری ماحول سے اٹھتے شور کو سوکتے اور روکتے بھی ہیں جس سے پرتھوی رہنے لائک ہو جاتی ہے سارانش یہ ہم نے جو کو سیکھا ہے اسے سنگشیب میں دھوہرائیں گھنے پیڑوں والے دھرتی کے وشال شتر جنگل کہلاتے ہیں جنگلوں میں ترہ ترہ کے پیڑ پودھے یعنی ونس پدی اور جیو جنتو پائے جاتے ہیں جنگل کی سب سے اوپری پرت اوور سٹوری یعنی اوپری منزل کہلاتی ہے جھاڑیوں جڑی بوٹیوں اور کائی کی نچلی پرتوں سے انڈر سٹوری بنتی ہے جنگل ہمیں ایدھن اور فرنیچر کے لیے لکڑی پشوں کے لیے چارہ عوشدی ونس پتی کاغذ باس ربڑ گوند خادش رنکلا ایسا سلسلہ ہے جس میں اوڑجا ایک جیو سے دوسرے جیو تک پہنچ تھی ہے جنگل پرکاش سنشلیشن کی کریا سے وائیو منڈل میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائٹ کے بیچ سنت لن رکھتے ہیں جنگل واشپی کرن کے ماتھیم سے جل چکر میں مہدبون بھومی کا نبھاتے ہیں جنگل مٹی کے کٹاو اور وائیو تدھا دھونی پردوشن کو رکھ